موسیقی لینس لگانا کیسا ہے آنکھوں کا خواتین زیادہ تا لگاتی ہیں اور اس سے وزور غسل ہوگا یا نہیں ہوگا اصل میں لینس لگانا تو فالت ہوگی یعنی پیسہ خرچ کرنے والی بات لگ رہی ہے غیر ضروری چیز لگ رہی ہے کوئی اس میں ایسی ضروری نہیں ہے کہ یہ حسن کو بھی نہیں بڑھاتا لینس لگانا لوگوں کو ایسا نظریہ ہوتا ہے کہ شاید لینس لگانے سے آنکھیں زیادہ خوبصورت دکھیں گے جبکہ اس میں لینس بھی ایسے ہوتے ہیں اس میں اور ناگن جیسی آنکھیں لگتی ہیں جیسے ابھی پوری برات سے بدلہ لے لے گی تو اس طریقے سے لینس لگائے جاتے ہیں کہ اس کے اندر آنکھیں بہت زیادہ یعنی جو قدرتی آنکھوں کا کلور ہوتا وہ زیادہ اچھا ہوتا بنیزبت لینس کے لینس لگانے تھے ایک تو وہ عارضی ویسی نظر آتی ہے کہ یہ اصل ہے بھی نہیں تو اس لئے اس پہ پیسہ خرچ کرنا کوئی یعنی کمال توہنی بس ایک فضول کا شوق ہے اور یعنی رقم کو برباد کرنے والی بات ہے کوئی ایسا اس پہ ثواب والی امید دیا ایسا کچھ بھی نہیں یہ دنیا والی چیزیں ہیں اور جو لوگ اس سے پریز کرتے ہیں وہ تو خیر ازاد استعمال بھی نہیں کرتے جو لوگ آلڑی فیشن میں رہنے والیاں ہیں یا میک اپ میں رہنے والیاں زینت کی نمائش کرنے والیاں یا والے ہیں تو ان میں زیادہ تر اس کا جو انا معاملہ پائے جاتا شرعی اعتبار سے تو جائز ہے جب تک اس کے کوئی معاملہ ایسا خلاف شرع سامنے نہ آئے خصوصا کسی کے اگر بارے میں معلوم کرنا ہے تو اس کی جیسے نیت کے معاملے میں کہ اگر لینس ظاہر ہے کہ اگر لینس خرید لیا اس نے لگا لیا تو خود کو فضیلت دے گا دوسروں پہ کہ دوسروں کو حکیر سمجھے گا یا خود کو زیادہ سمارٹ سمجھے گا دوسروں کو زلیل سمجھے گا تو وہ پھر ایک اس کا ذاتی بندے کا گناہ ہو جائے گا لیکن چیز جائز ہے تو اس کو خریدنا یا لگانا استعمال کرنا جائز ہے اگرچہ یہ غیر ضروری کام ہے یعنی اس کا کوئی اسی ضرورت نہیں ہے اور مسلمانوں کو ہر غیر ضروری بے ثواب بے فائدہ کاموں سے جو ہے نا وہ بچنے چاہیے جس میں رقم کا اصراف ہو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے تو بہتر ہے کہ اس کو نہ لگایا جائے ارادہ ہے لینے کا تو ترک کر دیا جائے لوگوں کو بھی ترگیب دی جائے کہ کوئی اس میں ثواب یا فائدہ نہیں یہ نہ لیا جائے اتنی رقم کا کوئی دوسرا کام اپنے اوپر ہی کر لیا جائے تو بھی اس میں گنجائش نکل سکتی ہے کہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے یا اوڑنے پہننے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے مسئلہ نہیں کہ اگر مان لیجئے کپڑا بھی نیا خرید لیا اس میں یہ بھی نیت کر لی کہ اس پہلے کپڑے سے اگر میں پہلی بار پہنوں گی یا پہنوں گا کبھی بھی موقع پڑا تو سب سے پہلے اس کپڑے کے لیے میں دو رکعت نفل نماز پہن کے شکرانے کی پڑوں گا تو اس میں بھی ایک صورت بن جائے گی کپڑا خریدنا اچھا سواب گا لیکن لینس میں تو ایسی کوئی نیت بھی نہیں ہو سکتی کہ لینس پہن کے اپنی آنکھوں سے دوسروں کو ڈراؤں گا یا ڈراؤں گی تو اس میں یہ بھی بے فائدہ ہو گیا اور وضو اور غسل دونوں اس میں لینس لگا کر ہو جائیں گے کیونکہ وضو اور غسل کے اندر آنکھ کے اندر پانی کا بہانہ جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے تو اس لیے لینس کو لگا کر وضو غسل ہو جائیں گے اور لینس میں اگر کوئی خلاف بات یعنی خلاف شریعت بات ہو تو اس کا مجھے علم نہیں ہے جہاں تا کہ خالی اس کو لگایا اتارا جاتا ہے لیکوڈ کے ساتھ لیکوڈ میں رکھا جاتا ہے باقی تو اس میں اور کوئی چیز مانے ہوتی نہیں ہے وضو غسل کے اندر موسیقی